مولانا ساکھ رحمہ اللہ نماز میں انفی طریقہ یعنی آت پر باننے اور ناف کے نیچے باننے کے قائل تھے کیا ان کو غلطی لگی نہیں جی مولانا ساکھ صاحب تو معصوم ہے انہیں غلطی لگی نہیں سکتی غلطی آپ میرا انٹروی مولانا ساکھ کے ساتھ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھے تو آپ وہ دیکھیں فارٹی کوشن دل مولانا ساکھ میری زندگی کی پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے اس کے بعد ان کے جنازے میں شرکت ہوئے تو اس میں میں نے ان سے اس ٹوپک اوپر بات کی ہے وہ ہر مسئلہ میں بیک فوٹ پہ چلے گئے لہذا ان کے پرانے سارے کلپ منسوخ ہیں اس میں میں نے ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ یہاں ماندے ماں ماندے رفع دین کرے نہ کرے لیکن اس میں میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا رفع دین کے بغیر نبی نے کبھی نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کیا یہ صحیح نہیں ہے جز رفع دین امام بخاری کی کتاب میں کہ عبداللہ بن عمر اس کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رفع دین چھوڑ دیتا تھا سستی کی وجہ سے اسے سننا سمجھ کے انہوں نے کہا ہاں مارتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا طریقہ تو یہی ہے تو وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی مولانا ساکھ آپ میں سے کس نے مولانا ساکھ کو ڈریکٹ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوئے کسی نے نہیں دیکھا شاہ جی تو اسی نہیں دیکھا شاہ جی وہ ہیں کہ جن کو مولانا ساکھ کی وائف کی وجہ سے روزانہ ڈھانٹ پڑتی تھی مولانا ساکھ کو بھی اور ان کو بھی یہ آدھا تھا پونا پونا گھنٹاؤں کو فرم پر بیجی رکھتے تھے اور اگر ان کی وائف فرم اٹھا لیں یہ فرم آندھر میں وہ اممہ جی ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ تو سلام میرے لئے بجواتی رہتی ہیں دعائیں بھی ماشاءاللہ بڑی کرتی ہیں مولانا ساکھ صاحب کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے جو دیکھا ہے نسل میں حیران ہوں کوئی جوان بندہ بھی اتنے خوشو خضو سے ایک ایک رکن ادا نہیں کرتا ہوگا ظاہر ہے وہ کمبول بھی تو نہیں تھے کہ تاند نکلی بھی ہوگا سمارٹ بندہ جاسم بھئی یاد آتا ہوں یار آپ تو ساتھ تھے میرے جب ہم ملکات کرنے گئے تھے تئیس مارچ دوہزار تیرہ کتنے ایکٹیف تھے ان کو بتائیں ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں تو لگتا ہے کہ سولہ سال کا لڑکا وضو کرتا ہے اٹھتر سال کی عمر میں بھی ایکٹیف تئیس مارچ دوہزار بارہ کو ماری ملکات ہی دوہزار تیرہ میں وہ فوت ہوئے تھے اٹھائیس اگرس رحمہ اللہ جناب آپ کے تو موٹے مولوی تبرک بیٹھ نہیں سکتے اگر بیٹھیں تو خبیالہ بندہ میندیا جانتا ہے اینڈ کر کے تبرک بیندے نہیں کیوں نہیں بھارت صاحب تجھے بیندے ہو تبرک تبرک بیندے ہو آہ تبرک نہیں بیٹھ سکتے ہو نہیں بھارت صاحب دخارہ نہیں کہنا ہے مولوی صاحب صاحب تو سمارٹ بندے تھے تبرک اتنا خوبصورت ہاتھ اتنے خوبصورتی سے بندنا اتنا پیارا ایک ایک رکن اور دوسرا میں نے شیخ زبیر لیزہی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے صرف نماز کی کتاب نہیں لکھی تھی وہ نماز بھی اتنی خوشو خضو سے ایک ایک رکن کو بلکل ٹھائے ٹھائر کے اور آپ کہتے ہیں کمپیوٹر میں سے نکلی بھی کتابی نماز بھی پہتے تھے ہاتھ بندنا ہے رکومے سجدہ یہ وہ پورے پروٹوپول بیسے مولوی تھے تو انہوں پتہ کتنی بزارگی نماز پڑھ دے رفاہ دینو یہیں جو ہو رہا ہوں ہیں انہوں چڑھ دو امامِ کابا رفاہ دینو لگ لو ٹٹا پجا لولا لگڑا رفاہ دین کرتے ہیں امامِ کابا کو رفاہ دین کرتے ہیں دیکھو یہ رفاہ دین تو یہ ہے اب آزاب تو وہ پھر لوگوں نے کہنا نہ مکیہ مارتے ہیں وہ رفاہ دین نہیں ہوتا وہ مکیہ ہوگی ہے